بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل جسٹ ایڈوکیشن دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جسٹ ایڈوکیشن سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا بڑن دبا دیں تاکہ میری اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکیں فیوزن ویلٹ بنانے کے لیے myfusionwallet.com کا لنک اوپن کریں یہ لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں جا کر اس لنک پر کلک کر دے تو یہ لنک اوپن ہو جائے گا تو یہ میں اس لنک پر کلک کرنے لگا ہوں یہ میں نے اس لنک پر کلک کر دیا اس کے بعد یہ آپشن آ رہے ہیں کہ کس براؤزر کے اندر اوپن کرنا ہے تو گوگل کروم میں اس کو اوپن کر لیں یہ میں گوگل کروم کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ لنک اوپن ہو رہا ہے myfusionwallet.com تو یہ لنک اوپن ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے یہ پیج آ گیا اس پیج کو کراس کر دیں ٹھیک ہے یہ پیج ہے یہ اوپر کراس کا بٹن ہے اس کو آپ کراس کر دیں تو یہ والا اس کا مین پیج ہے اس میں سب سے اوپر جا کر دیکھیں تو کریئٹ ویلٹ کا اپشن ہوگا یہ ہے جی کریئٹ ویلٹ تو اس کریئٹ ویلٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ میں کریئٹ ویلٹ پر کلک کر رہا ہوں تو نیکس پیج یہ والا اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کہتا ہے کہ جی تو کریئٹ او نیو فیوزن ویلٹ یو نیڈ تو کریئٹ او سکور پاسورٹ تو ادھر آپ نے یہ پاسورٹ لگانا ہے اور اس پاسورٹ کو آپ نے سیف کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو یا آپ کو یاد ہونا چاہیے یا پھر آپ کو آپ اس کو کہیں سیف کر لیں تو دوبارہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو اس میں لاغن ہونے کے لیے تو یہ پاسورٹ جو ہے اس کے مصد بھی نائن کریکٹرز آر گریٹر کم کم جو ہے نو کریکٹر لازمی ہونے چاہیے تو یہ میں پاسورٹ دینے لگا ہوں جب نو کریکٹر پورے ہو جائیں گے تو نیچے یہ نیو ویلٹ کا جو بٹن یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا یہ نیلے رانگ کا جو بٹن ہے یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا تو اب آپ اس کو دبا دیں کریئر نیو ویلٹ کو تو یہ میں نے کلی کر دیا اس کو تو یہ آگیا جی نیکس پیج اس میں ہے یور کی سٹور فائل ٹھیک ہے یہ ہے جی ڈاؤنلوڈ کی سٹور فائل تو یہ فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے بیک اپ کے طور پر کہ جب دوبارہ آپ اپنے ویلٹ کے اندر لاغن ہوں گے تو اس فائل کے ذریعے سے لاغن ہوں گے اس لیے اس فائل کو کہیں سیو کر کے رکھ لیں اپنے پی سی کے اندر اپنے موبائل کے اندر یا اپنے کسی جی میل کے اندر اس کو سیو کر لیں بہت اس کو کہیں سیو کر کر رکھ لیں تاکہ جب دوبارہ آپ لوگن ہوں گے تو اس فائل کے ذریعے لوگن ہوں گے تو یہ میں اس پر کلک کرنے لگا ہوں ڈاؤنلوڈ کی سٹور فائل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی آپ کے موبائل کے اندر یہ چلی جائے گی اچھا جی اس کو فائل کو دیکھنے کے لیے یہ کدھر گئی ہے یہ دیکھیں آپ کا نا ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہوگا یہ آپ فائل منیجر میں چلے جائیں فائل منیجر میں جا کے آپ فون سٹورج میں فون سٹورج میں جانے کے بعد ڈاؤنلوڈ کا ایک آپ کے پاس ہوگا یہ ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ اس پر کلک کریں گے تو یہ باری فائل ہے ٹھیک ہے یہ فائل ادھر پڑی ہے ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے ادھر اب ادھر سے آپ اس کو کہیں سیو کال لیں ٹھیک ہے اپنے کمپیوٹر کے اندر یا اپنے جی میل کے اندر کہیں بھی آپ اس فائل کو سیو کال لیں تو اس کے ذریعے سے آپ نے دوبارہ اس کے اندر لاؤنلوڈ ہونا ہے اچھا یہ نیچے کنفرم اینڈ کانٹینو کنفرم کار دیں کہ میں نے فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کار لی ہے اب کنفرم اینڈ کار لی ہے اس کے کنفرم اینڈ کانٹینو یہ بٹن نیلے رنگ کا اس کو دبا دیں جب میں اس کو دبا رہا ہوں تو نیکسٹ یہ آ گیا تو نیکسٹ آ گیا جی پرینٹ پیپر ویلٹ اب اس میں یہ ہے کہ ایک آپ نے وہ فائل سیو کی ہے دوسرا آپ یہ اس کی کی ورڈ یہ بھی سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے آپ پھر دوبارہ لاؤنلوڈ ہو سکتے ہیں یہ میں کہا رہا ہوں پرینٹ یور پیپر ویلٹ یہ بھی آپ کا بیک اپ فائل ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ایک بھی آپ کے پاس ہوگی تو آپ لاؤنلوڈ ہو جائیں گے تو اس کو بھی آپ سیو کر لیں ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں اس میں آپ کا اڈریس بھی ہے اور آپ کی پرائیویٹ کی بھی ہے پرائیویٹ کی کے ذریعے آپ اس کے اندر دوبارہ لاؤنلوڈ ہوں گے اور جو آپ کا اڈریس ہے وہ اڈریس جو ہے آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں جن سے آپ نے کوئی اسر مگوانے یا کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ سیو کر لیں یہ میں سیو کر رہا ہوں تو یہ سیو ہوگی فائل ٹھیک ہے یہ فائل جو ہے یہ بھی ڈاؤنلوڈ کے اندر جا کے سیو ہوگی ہے اس کو آپ اوپن کر کے دیکھنے یہ سیو نہیں ہوئی ابھی یہ در آپ لکھ لیں مائی فیوزن ویلٹ می فیوزن اس فائل کو نام دے دیں کوئی ٹھیک ہے اب سیو ہوگی ہے مائی فیوزن ویلٹ کا نام دے دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے یہ سیو ہوگی ہے اب یہ فائل جو ہے یہ سیو ہوگی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے اندر یہ اوپر یہ اڈریس ہے یہ وہ اڈریس ہے جو کہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی بھی کوئن مگوانے کے لیے جس طرح کہ چین جی کا جو ائر ڈراب ہم نے جوائن کرنا ہے اس کے اندر ہم نے یہ اڈریس دینا ہے ٹھیک ہے چین جی کا ائر ڈراب اگر آپ جوائن کریں گے تو اس کے اندر یہ اڈریس دیں گے نیچے ہے پرائیوٹ کی یہ پرائیوٹ کی جو ہے یہ آپ کے لیے ہوتی ہے کہ جب آپ دوبارہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاؤگن ہوں گے تو اس پرائیوٹ کی کے ذریعے لاؤگن ہوں گے یہ میں ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں کیسے لاؤگن ہونا ٹھیک ہے تو یہ پرائیوٹ کی ہے تو اس کو آپ کہیں سیو کر کے رکھ لیں اس پوری فائل کو سیو کر کے آپ رکھ لیں کہیں تو تاکہ جب دوبارہ لاؤگن ہونا پڑے تو آپ اس کے لیے لاؤگن ہو سکتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک وہ کی سٹور فائل ہے دوسری یہ والی کی ہے دونوں میں سے کوئی ایک تو آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ آپ کا اب create ہو گیا ہے اب دیکھیں میں یہ والی کی جو ادھر سکھا لیتا ہوں copy یہ میں نے کی copy کر لیے اب پیچھے چلے جائیں تو ادھر ہے جی access my wallet کہ آپ اپنے wallet کے اندر کس طریقے سے داخل ہوں گے access my wallet کہ میں اپنے wallet کے اندر داخل ہوں جاتا ہوں اس پر کلک کریں تو یہ کلک کر دیا تو تو یہ والا پیج آ گیا یہ اس پیج کو آپ کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ information کو اس نے دی ہوئی اس کو کلک کر دیں تو اس کے اندر ہے جی access existing wallet کہ آپ کا wallet بنا ہوا ہے آپ اس کے اندر login ہونا چاہتے ہیں access کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے تین method ہیں چار method ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر دو method ہمارے پاس ہیں کہ key store file ہم نے ایک save کی ہوئی ہے ایک ہم نے private key save کی ہوئی ہے اب کی store file سے آپ نے کیسے login ہونا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے select کر لینا ایسے ٹھیک ہے ایسے select کریں گے تو ادھر نیچے یہ option کھل جائیں گے نیچے یہ آ جائے گا select wallet file کہ جدھر آپ نے save کی ہے وہ file رکھی ہے وہ آپ نے select کرنی ہے اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے option کھلیں گے کہاں پڑی ہے files کے اندر میری پڑی ہے ٹھیک ہے files بارا option کو select کریں تو اب آگے جو ہے آپ نے کس folder کے اندر جانا ہے download کے اندر پڑی ہے اگر یہ download کے اندر چلا گیا اگر download کے اندر نہ ہو تو آپ نے خود سے جانا ہے پھر download کے اندر یہ سارا ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے mobile کا system ہے کہ آپ ادھر کس کے اندر جو داخل ہوتے ہیں یہ download پڑا ہے ٹھیک download پر کلک کریں گے تو آپ download میں چل جائیں گے تو اب یہ والی file ہمارے اس کو select کر لیں یہ file اب ادھر آ گئی ہے نیچے آپ نے وہ password جو دیا تھا وہ دینا ادھر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو unlock پر کلک کر دیں یہ unlock پر کلک کر دیں تو یہ آپ اپنے wallet کے اندر انٹر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا wallet ہے اس میں آپ کے 0FSN لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے fusion balance 0FSN کہ کوئی آپ کا balance نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے wallet کے اندر جو ہیں وہ login ہو چکے ہیں تو ادھر آپ اس میں ساری اپنی details دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی details ساری view detail کریں گے یہ ساری view آ جائے گی یہ آپ کا wallet address ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ کا wallet address ہے جو کسی کو آپ نے دینا ہے اس کے اندر کوئی coin مگوانے کے لئے اور یہ والا نیچے جو ہے یہ آپ کی private یہ show نہیں ہوتی ہوتی ٹھیک ہے اس کو show کروانے کے لئے آپ میں ادھر password دینا ہوتا ہے یہ اب اس میں password دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ view key کریں گے تو وہ اپنا key show ہو جائے گی یہ والا یہ آپ کی private key ہے یہ اس وقت یہ بھی آپ اس وقت use کرنی ہے جب آپ اپنے valid کے اندر انٹر ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے اس طرح سے اپنے valid کے اندر انٹر ہونا ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ دوسرا طریقہ کیا ہے valid کے اندر جو ہے login ہونے کا تو اس کے لئے آپ واپس چلے جائیں ٹھیک ہے یہ واپس چلے جائیں اپنے اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے آپ logout ہو گئے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس کو وہ ہی page کو اس کو cross کریں تو یہ وہ ہی page آگیا ایک سیسٹنگ ویلڈ کہ آپ نے اپنے اگزیسٹنگ ویلڈ کے اندر جانا ہے تو اب اس میں دیکھیں یہ ہیں چار option آ رہے تھے یہ پہلا option یہ دوسرا option یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کی سٹور کے ساتھ کیسے لاغن کرنا ہے تیسرا option ہے پرائیوٹ کی یہ ہے کہ آپ نے پرائیوٹ کی کے ساتھ کیسے لاغن کرنا ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے پرائیوٹ کی آپ پرائیوٹ کی آپ نے ادھر اپر سنبھال کے رکھی تھی فائل کے اندر ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ اس کو کریں کاپی یا کہیں بھی آپ نے جو سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ادھر سے آپ نے کاپی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پی ڈی ایف کی فارم میں جو آپ کو فائل سیپ کروائی ہے مائی فیوزن ویلٹ والی اس میں جائیں اس کو کلک کریں پی ڈی ایف فائل کو یہ دیکھیں یہ آپ کا اوپر اڈریس ہے 커�ی کہ کو ٹھیک ہے تو اس پرائیویٹ کی کو کاپی کار ہے آپ کی کو پیسٹ کر دیں روکس اڈرو اوپر کرنے کے بعد آپ کی کوئون دیں چلے چھ쪽에 پیسٹ کہ پیسٹ کر دیں جانمی notice chape ha پرائیوٹ کی ہے ادھر آپ ویو کی کریں گے تو یہ پرائیوٹ کی آ جائے گی وہ والی ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ڈریس ہے یہ اڈریس آپ نے چینجی کیا جو ائرڈرپ ہے اس کے اندر یہ اڈریس دینا ہے ٹھیک ہوگا دوستو تو اس طریقے سے آپ نے یہ فیوزن ویلڈ کا فیوزن ویلڈ کریٹ کر کے چینجی کا ائرڈرپ جائن کرنا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں اور ہمیں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا کریں آمین دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ